جن کے منتظر ہیں تباہ ہونے والی قوم کا عمل ایسے ہی ہوتا ہے جو آج ہمارے عمال ہیں ہم انتظار کرنے آنے والے دنوں میں کومنسی فارٹی آئے گی تو ہمارے مسائل حل ہوں گے ہمارے مسائل کا حل کسی فارٹی سے حلی ہے ہمارے مسائل کا حل رجوع اللہ سے جب تک خدا کی طرف رجوع کر کے اپنے عمال تبدیل نہیں کرو گے اس وقت تک ہمارے مسائل کا حل نہیں ہوتا اگر تم محنت کر کے کسی کلمہ پڑھنے والے کو بھی پرشی پہ بٹھا دو تو وہ بھی تم پہ ظلم کرے گا جب تک تمہارے عمال ایسے رہیں گے اس لیے کہ کلمہ پڑھ کے یا حجار بن یوسف سے لوگوں پہ ظلم نہیں گیا جب کلیرہ پڑھ کے اکبر نے لوگوں پہ ظلم نہیں گیا اللہ ہم پر عمال جب انسان کے بگردے ہیں جب قوم تنہائی میں پاپ کرتی ہے جب لوگ ستاک مئی دیتے ہیں جب لوگ سنانیتوں کو احاق کرتے ہیں تو اللہ کے گیتہ رسول فرماتے ہیں اس وقت اللہ لوگوں پر ظالم ہم گرانوں کو مسلک کر دیتا ہے اور پھر وہ اللہ رب العزت کی تلبار بلکر کے لوگوں سے بدل آنیتا ہے قدرت زمین پر تھوڑی آتی ہے انتقام لینے کے لیے میرا اللہ تو آنے جانے سے پاک ہے وہ جسم جسمانیات سے پاک ہے اور قدرت مدد کرنے کے لیے زمین پر بھی نہیں آتی وہ آنے جانے سے پاک ہے وہ مدد کے لیے بھی کسی کا انتخاب کرتا ہے اور وہ انتخاب کے لیے بھی کسی کا انتخاب کرتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیانوں یقیناً ظاہری معاملات کو صدھانے کے لیے ہمیں کوشن بھی کرنی چاہیے میدان عمل میں میں اس کا فلکل مخالف نہیں ہوں لیکن جب تک اپنی عمال کی اسلام نہیں ہوگی جب تک ہمارے اندر تبدیل پیدا نہیں ہوگی میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَجْرُ مَا بِقَوْمِنْ حَتَّا يُغَجْرُ مَا بِعَنْفُسِنْ جب تک تم اپنے آپ کو نہیں بدلوگے اللہ بھی تمہارے حالات کو نہیں بدلے گا اللہ اسی لیے تو کسی نے کہا ہے اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے اب عبادین کا نشکر نہیں آنے والا اب عبادین کا نشکر نہیں آئے گا ہمیں اپنے کعبے کی حفاظت خود کرنی ہے جن کو بال بنانے سے فرصت نہیں اللہ جو صریف حجام کی دکان پر ہیرو اشتائیو میں ایدہ سکٹی ایدہ سکٹی ہزاروں روپے صریف بال بنانے پر خرچ کرتے ہیں وہ نوجوان کیا انکلاب اپا کرے گے دعویش کی حصول کہے اور گنامی ہیرو کی کرنے ہیں ایک دن حجاج کی نسوک سے کسی نے کہا اوہ حجاج تو بھی مسلمانوں کا حکمرہ اور ابو بکر عمر بھی مسلمانوں کے حکمرہ دیکھ وہ کیسے جی پیٹ پر پچھر بار کے دوسروں کو کھلا گیا اور تو ظلم کرتا ہے کتنی جرتی ہوگی وہ شخص نہیں لیکن تھا وہ حجاج اس نے بہت زبردست جواب جھوٹا سچ بول گیا کبھی کبھی جھوٹے بھی سچ بول جاتی جھوٹا سچ بول گیا اس نے کہا آپ لوگ ابو بریرہ نہیں بنتے دے آیا اور حاکم ابو بکر جیسا تلاش کرتے اگر حاکم ابو بکر جیسا چاہیے تو تم بھی ابو بریرہ بن جاؤ تمہیں ابو بکر جیسا حاکم مل جائے جو ابو بریرہ بننا نہیں چاہتے اور حاکم ابو بکر تلاش کرتے بس یہی بات ہے اپنی بھی ہم سوچ رہے ہیں اب کوئی محمود گزنبی جو سولے سے پہلے ریائے کے حوالے سے سوچ کر کے فکر کر کس ہو تک آپ محمود گزنبی کی بات کرتے پھر ابو حسن خرقانی بھی تو آپ بننا پڑھ اور ہم سوچتے کہ جادوی چھڑی کے ذریعے سے انقلاب آ جائے اللہ اکبر جس کے اشارے عبروں سے قبلہ بدلتا ہے اس رسول نے بھی دعاوں سے حالات نہیں بدلے بلکہ بدر میں پہنچے پہنچے پیت پتھر بان کر خلدک خودی اس کے بعد جا کر انقلاب آیا تھا اور ہم خلاف چاہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں تو میدان عمل آنا ہوگا ہوں موسیقی